تو ڈاکٹر صاحب جب آئے دونوں نے کہا کہ اس کو زہر نے اٹیک کیا ہے نیو کبوتر ہیں نیو انٹریاں اس گائے نے جو ہے ان کو سب کو ڈسٹرب کر دی ہے دو تین گھر ہر پلے میں دو تین گھر ایسے ایسے کوب صورت کر رہا ہے کہ میرا بھی آج دل خوش ہو میں یہ اپنے پارٹنر کو میس کر رہی ہوگی اچھے بہت اچھے پار پور تک وہ نکٹے دھوپ سے ایک رہی ہے اور بڑی مزے سے بیٹھی ہوئی ہے یہ گائے بھی بڑی خطرناک ہے دوستو مار جو کہ میں نے کہا ہے کہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیپ چینل حمید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاں کے ساتھ دوستو آج تھوڑی سی سی سیڈ نیوز ہے کل والے ولوگ میں آپ نے دیکھا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے ربائن پہ مطلب وہ ڈرم رکھا ہوا تھا جب ہم بتاک کو چھوڑنے لگے تھے ڈرم رکھا ہوا تھا خاد سپریے والا وہ ٹھیکے داروں کی میسٹریک سے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر ولوگ میں کہ جب ہمارے جانور جو ہیں وہ چر کے آتے ہیں تو سیدھا اس طرح باگ کے جاتے ہیں وہ جا کے پانی پیتے ہیں ہماری جو ہے ہماری جو ایک گائے تھی وہ ڈریکٹ پانی پینے کے لیے آئی ہے تب ٹیوبل چل نہیں رہا تھا کچھ جانور جو ہیں ادھر سے پانی پیتے ہیں اور کچھ جو ہیں ادھر سے پیتے ہیں اس جگہ پہ آپ نے پڑا ہوا تھا ادھر ڈرم جو کہ آپ نے کل ویڈیو میں دیکھا ہوگا اس میں جو ہے خاد سپریے والا پانی تھا تو وہ جو ہے ہماری گائے نے ادھر سے پانی پییا ہے جناب تو ٹیوبل نہیں چل رہا تھا وہ سارا پانی ایک ہی دفعہ ادھر کٹھا ہوگا اگر پانی چل رہا ہوتا تو تب مسئلہ نہیں بنتا لیکن وہ گائے نے ادھر سے پانی پییا اور وہ آتے آتے گھنٹے میں جب میں ولوگ بنا رہا تھا ادھر مسانے کے سارے پہ کیا ہوں واپس آیا اور ادھر ولوگ شروع گھنٹ کیا اس کے بعد دیکھا تو گائے کو مسئلہ بن گیا تو ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ویسے ہی لگا کہ کوئی اور مسئلہ بن گیا ہوگا لیکن ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر کو رابطہ کیا جلدی ہلی ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کو جو ہے تو ڈاکٹر صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو زہر نے اٹیک کیا اور میرے ذہن میں باقی صاحب کے ذہن میں یہ ہی گیا کہ ادھر سے اس نے پانی پیا اور وہ پانی جو ہے مسئلہ کر گیا ہوگا تو گائے بہت بڑی تھی اس کا دوسرا تیسرا سوہا تھا ہمارے پاس اور ماشاء اللہ سے اس نے جو ہے چار دن پہلے دوستو وہ گائے سوئی ہیں اور اس نے یہ والی وچھی دی تھی یہ بیچاری اب اکیلی رہ گئی ہے بہت ہوتی زیادہ دکھ ہوا ہے دوستو اس جگہ پہ تھی گائے راحت کو ادھر یہ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ گیلی ہے کیونکہ اس نے وہ پانی وغیرہ پیا ہوا تھا ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ تو کافی زیادہ کروایا لیکن وہ جب ایک ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے بتایا کہ دودھ میں جو ہے وہ گھی مکس کر کے گرم کر کے وہ اس کو پھلائیں وہ پھلائیا ادھر تو دوستو اس نے جو ہے اپنے سانس دے دیئے دکھ بہت ہوا ہے تو اللہ کا مار اللہ کے پاس ہی جانا ہے لیکن کوئی بات نہیں ایک گئی ہے تو اللہ اور دے گا اور الحمدللہ سے راز کو ماری دوستو ایک اور گائے ماشاء اللہ سوئی ہے اس نے جو ہے پچھا دیا ہے یہ والی بڑی گائے وہیا گان چھوٹ گئی یہ گائے بھی بڑی خطرناک ہے دوستو مارتی ہے اور اس بیچاری کو جو ہے اب دو جو ہے کسی اور گائے سے پھلایا کریں گے صرف راز کو ہم نے بڑا ہی مطلب خاص نظر رکھنی ہے اب ہماری اس کی آخری نشانی رہے گے تو انشاء اللہ اس کو جو ہے پروپر آپ نے کیر کرنی ہے اور ماشاء اللہ سے دوستو یہ والی جو گائے وہ سوئی ہے تو اس نے بچھا دیا جی بڑا ہی کیوٹ ٹو سا ہے اور ایک وہ دو تین دن پہلے سوئی تھی ہمارے جو کبوتر ہیں دوستو وہ ادھر بیٹھے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگیاں بھی ادھر ہیں اور یہ ادھر ہمارا چتہ مرگا پھر ہے یہ سیل مرگا اور باقی جو خرگوش وغیرہ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ خرگوش ادھر بھی آیا ہوا تھا اور دوستو ان میں رات والی گائےوں میں جو ایک ہماری گائے اللہ کو کیاری ہوئی ہے ان میں کچھ جو اندر تھی ان کو بھی تھوڑے بہت جو ہے نا 50% کہہ لیں کہ اثرات ہوئے تھے لیکن اس کے بعد الحمدللہ وہ جو ساری ہیں وہ ٹھیک ہو گئے تھے یہ والی جو گائے بیٹھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا بہت ایشو ہوا تھا لیکن الحمدللہ سے یہ جو ہے کافی اب بہتر ہے پہلے سے دوبارہ تھا نہیں مسئلہ بڑھنا ہون تھا ٹھیک ہے تیترابو کدھے سرفاز جو ہے وہ اپنے ادھر گاؤں گیا ہوا ہے ٹینشن سی تھی یہ رات کو بڑی بنی ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا باکی اصلاح صاحب آگئے ہیں اور گھوڑوں کی جو ٹرائی ہے وہ تھوڑے دیر تک سٹارٹ کرتے ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں کل دوستو ہم بتک لے کے آئے تھے تو اس کو ادھر چھوڑا تھا جب میرا بھی دل جو ہے ڈر گیا تھا کہ سامنے ڈرم پڑھا اس کو دیکھتے میرے ذہن میں مائن میں کچھ آیا کہ کوئی مسئلہ بنے نالا خیر کرے آگے لیکن جو ہے جب ذہن میں کوئی ڈاؤٹ پڑ جائے انسان کے تو وہ نکلتا نہیں ہے جب میں ادھر سے ولوگ بنا کے آیا ہوں گوڑیاں والے ڈیرے سے ادھر آیا ہوں تو سوزی بھی دوستو ادھر پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا نہ آ رہی تھی تو کافی ڈر ہمیں رہا ہے اور بتکو میں نے ادھر چھوڑنے لگا تھا ادھر اس والے پانی میں کہ کھولا اپنے چل پھل رہے گی لیکن اس کو جو ہے پھر وہ جب دیکھا ڈرم ادھر پڑا ہوا ہے سپریہ والا تو اس کو جو ہے میں نے ادھر ہی آپ کے سامنے بلوگ میں آپ نے دیکھا ادھر ڈال دیا تھا تو آج میں نے بتکو دیکھتا ہوں یہ ادھر کیوں ڈھیلی ڈھیلی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے انہوں کو مسئلہ تھا نہیں بڑھا بلکل فیٹ ایکٹیو ہے اس کا جو بتکو ہے وہ بھی انکشال ہم لے آئیں گے فیلال یہ ادھر اپنے دھوپ سے ایک رہی ہے اور بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی زکام شکامت نہیں ہو جا ہے ہاں فیٹ ہے یہ دیکھیں بلکل نا پیاری سی ہے باقی ہماری مرگیاں ادھر کچھ باہر پھی رہی ہیں جانور سارے فیٹ ہیں اور یہ والی بچی دوستو ہماری ماشاءاللہ کافی ریکاور ہو چکی ہے یہ آپ اس کا زخم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہو سارا فیل اپ ہو گیا ابھی تک نہیں کپڑا ہوتا رہے ہیں کیونکہ مکھیاں جو ہیں اس کو تنگ کرتی ہیں اور یہ خود بھی اپنے زخم کو جو ہے مو لگاتی ہے بڑے دکھاتا ہوں آپ کو ادھر سے دوستو آمیر کو میں نے دیکھا ہے بڑوں کی طرف آ رہا ہوں تو یہ کبوتر لے کے آ رہا ہے یہ کتو لیاں دن بھائی دوستو مہنڈا بیلی بھی ہونا ہے دوستو اچھا نیو کبوتر ہے نیو انٹریا یہ بنا دکھاؤ بلا جوڑا ہے اچھا اب بچے لگتا بھی ہو یہ نا ماشاءاللہ دوستو ادھر جو ہے ہمارے گھوڑے جو ہیں بلکل مستانہ سامل اور سوہانہ ساجن کی جو آواز نکلنے لگی میرے موں میں اور مجھے یاد آگے کہ یار ساجن تو ادھر نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جل دکھاؤں گا ہمارا سوہانہ گھوڑا کھڑا ہے ادھر اس کی جو رات ٹرائی میں نے آپ کو دکھائی تھی آج بھی دکھاتا ہوں سامل گھوڑا اور مستانہ جو ہے بلکل ریڈی فور ٹریننگ بڑا اگر ساتھ ہے جب یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تھوڑے دیر تک دوستو ان کی ٹرائی سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ ہمارے پاس آج ایک دوست بھائی شکاری ہیں وہ دو کبوتروں کو کافی اچھا سمجھتے ہیں تو جو ابھی کبوتر لے کے آئے تو پوچھتے ہیں بھائی سے کہ ان میں یہ میل ہے یا فی میل ہے آ کبوتر لے اندھا ہونے کے دس آیا آ کبوتری کبوتر ہے وہ توڑ گیا میں نے کبوتری دا شاک پیا پر پور تک وہ نہیں کٹے کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں ہم نے تو ویسے شوکیاں رکھے ہوئے ہیں یہ بھائی جو ہیں وہ بازی والے کبوتر انہوں نے رکھیا ہوں تو کافی وہ بازیاں ہوتی ہیں ادھر ساتھ ہی گاؤں میں چک سنتے کا باقی بھی ماشاءاللہ ان دو کبوتر ہمارے جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں اور ان کبوتروں کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں بھائی سے کہا ہے کہ آپ کو بازی کا شوک ہے اگر ان میں کوئی پسند آتا ہے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں اور مرکنے لے وہ بہت ہے اے ڈیو پسند آل من کو دو ہے وہ کبوتر گی رہے ہیں میرے دوائی سے نشان ہے وہ دوسریں دوائیں بچے ہیں کنے کے مطلب کے کبوتروں کی اتنی بشان ہے کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کبوتر کیا آیا ہو ہمیں تو یہ نہیں بتا چلتا ہے لیکن ہم تو جو بھی آاتا ہے ہم اگر ٹپہ連یا کو پکڑ لیتے ہیں لیکن بھائی کو کافی آئیڈیا کہ یہ کبوتر کدر سے آیا ہے وہ جس کو کلر لگا وہ بھی کدر سے آیا ہے یہ دیکھیں جی ٹریننگ ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے فرس ٹرائی دیکھیں جی کل دوستو گوڑا بہت اچھا تھا اور میں جو آدھر کوڑیوں کی ویڈیو بنانے میں مصروف رہ گیا آجو ماشاءاللہ رون کے لگی ہوں یہ کبوتر بھی ہمارے سارے نکالے ہیں اور اوڑ رہے ہیں بچیں بچیں بھائی بچیں ابھی فیلال استاد جائے گوڑے کو چھیڑ رہے ہیں گوڑا تھوڑا سا ایکٹیو ہے اور مستیاں گھر رہے ہیں استاد کے کبوت نہیں آ رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوڑے مستانے کی ٹرائی چیک کریں ماشاءاللہ بھائی 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 شباش نانا ایتھے واہ واہ شباش آج میں پیچھے سے بنا رہا ہوں کیونکہ آگے جو ہے کافی دکھایا ہے پہلے سے پیچھے سے بھی دوستو مچتانے کو چیک کریں بیٹھنے کے انداز جو ہے نا وہ زیادہ پتہ چلتے ہیں پیچھے سے اس لیے میں پیچھے سے گوڑے کو دکھا رہا ہوں ایک آدھا پلہ جو ہے میں فرنٹ سے بھرکار کرتا ہوں مرشاللہ جی بڑے پینے دوستا جو کی کرنا رہا 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 ہے شباش 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 واقعی بھئی کل جو استاذ صاحب کہہ رہے تھے اور ڈھولی نے بھی کہا تھا کہ میس کر کے گوڑے کو گوڑا ماشاءاللہ بہت ہی آج تو حاضری میں ہے مستانے نے نا دو تین گھر ہر پلے میں دو تین گھر ایسی ہے اسے خوبصورت کر رہا نا کہ میرا بھی دل خوش ہو گئے شباش شباش ماشاءاللہ بلتک دوستو ہماری ادھر آ چکی ہے بلتک تھوڑی بہت ڈلی ہے میرے خیال میں یہ اپنے پارٹنر کو میس کر رہی ہوگی تو اس کا جو پارٹنر جب آئے گا تو میرے خیال میں پھر یہ دل لگا جائے گی سوزی بھی ادھر پھر رہی ہے تیتر بھی آج ادھر ہی ہے اور یہ میرا دل جو آج باغ باغ ہو چکا ہے سمستانے گھڑے کو دیکھ کے ماشاءاللہ بہت حاضر ہے شباش بہت اچھے بہت اچھے بس ماشاءاللہ یہ ہے جو آج کی مستانے کی ٹریننگ جو کہ مجھے بہت خوشی گیا ماشاءاللہ سے دوستو گھوڑے مستانے کی جو ٹریننگ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک دو پلے اس آج نے اور کروانے اور سرف راز بھی آنے والا ہے جو کہ اس نے آگے جانوروں کے جوائے سٹارٹ کرنی ہے ریبٹ سیکھیں دوستو کتنے مزی سے اپنا جو ادھر چارہ انجوائے کر رہے ہیں ان کے فریش پتھے میرے خال آج نہیں بھی ان کو ڈالے کے ہیں تو یہ جو ہیں اپنے ادھر گائیوں والے جو ہیں وہ بھی فریش ہی ہیں یہ دیکھیں جو بچے ہیں وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور اس گائے نے جو ہے ان کو سب کو ڈسٹرب کر دیا آئے دوستو گائیاں جو ہیں مال جو آپ کو ادھر ہی نظر آیا ہے کیونکہ ہم نے کینسل کر دیا ان کو چرانا کیونکہ سائٹوں پر مکہی کی کاشت ہو چکی ہے چاولوں کی کاشت ہو چکی ہے اگین خلص پرے وہ چل رہی ہے تو اس سے جانوروں کو نقصان ہے تو ہم نے کہا رواز کروک ہے کہ انجدہ کے بعد جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑنا مرشلے سے دوستو ٹریننگ جو ہے سوہنے کی پر سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیلی کلاس جو ہے اور ہمارا مستانہ گھڑا دوستو ڈولی اس کو لے گیا سوہانے کے لئے ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے تھوڑا بہت خوشک کر رہے گا مرشلہ سے سونے کی کلاس جو کہ چل رہی ہے آج تیسرا دن ہے تیسری ٹرائی ہے تو ایسی ٹرائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کل والے لوگ میں دوست پوچھ رہا تھا کہ وہ چھوٹا بچھیرا گھڑا ادھر ہے جو کہ مستانے کا چھوٹا بھائی ہے گھڑیوں والی سائیڈ پر رہتا ہے تو وہ بھی دوستو ادھر ہی تھا وہ ان کے دوسرے ٹرائی پر باندھا ہوا تھا کیونکہ آج کل وہ گھڑیوں کو بڑا تنگ کر رہا اس کو بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا تو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کی بھی تیننگ سٹارٹ کرنے لگے ہم منڈے سے انشاءاللہ تو اس کا جو ڈانس کا کرائیٹیریہ کو وہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوگا تو انشاءاللہ چار گھڑے ماشاءاللہ ادھر کھڑے ہوں گے گروپ وائز مطلب جو ہمارا آئے گروپ بن جائے گا گھڑوں کا وہ بھی مزے کا ہو جائے گا آج کا ولوگ بھی دوستو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستان شیئر ضرور کیجئے گا اللہ